موسیقی نمسکار میں ہوں امام عالم آج رمضان المبارک کے مہینے تینوں عشرے کے بارے میں جانیں گے مدرسہ رزبیہ شہباز العلوم کے حجرت مولانا حافظ وقاری اسجد رضا اطحر صاحب سے مدرسہ کے مہتمیم صاحب بھی ہیں ان سے جانیں گے کہ تینوں عشرے میں کیا کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسللی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک یہ مہینہ بہت ہی زیادہ عظمت و فضیلت کا حامل ہے اور اس مہینے میں اللہ ویدہو لا شریک اپنے بندوں کو بہت سارے ثواب عطا فرماتا ہے جیسے میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس ماہ مبارک میں جب بندہ مومن خوشو خوضو کے ساتھ عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو ایک سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ ویدہو لا شریک ایک سجدے کے بدلے پندرہ سو نیکیاں عطا فرماتا ہے تو یہ ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت میں سے ہے پورا رمضان رمضان شریف کا چاند نظر آیا اس وقت سے لے کر کے عید الفطر کے چاند کے نکلنے کے وقت تک یہ فضیلتیں آپ جاری ہیں اور آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں یعنی پورے رمضان میں اگر رات میں آپ نمازیں ادا کرتے ہیں تو ایک سجدے کے بدلے اللہ پندرہ سو نیکیاں عطا فرماتا ہے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جنت میں اچھے اچھے مقامات عطا فرماتا ہے بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے لیکن اس میں تین حصے لگائیے تین عشرے ہیں پہلا رمضان سے لے کر کے دس رمضان تک پہلا عشرہ ہے جو رحمت کا عشرہ ہے اس میں رحمتیں عطا کی جاتی ہیں اللہ ویدہو اللہ شریک کی ذات سے اللہ ویدہو اللہ شریک کے واسطے سے یعنی اللہ کے فضل سے بندے مومن رحمتیں حاصل کرتا ہے اور دوسرا عشرہ گیارہ سے لے کر بیس تک جو ہے مغفرت کا عشرہ ہے جس میں اللہ ویدہو اللہ شریک کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کی جاتی ہے بندے مومن کو مغفرت کا پروانہ آتا کیا جاتا ہے جو چاہے وہ پروانہ حاصل کریں خدا کی بارگاہ سے مغفرت کی دعائیں کریں اپنے لئے بھی دعائیں کریں اور اپنے والدین کے لئے دعائیں کریں اپنے خیش و اقارب آبا و اجداد کے لئے دعائیں کریں یہ تیسرا عشرہ جو ابھی ہم لوگ جس عشرے سے گزر رہے ہیں یہ تیسرا عشرہ ہے یہ تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے یعنی کہ اس عشرے میں اکیس سے انتیس تک جو رمضان المبارک کے ایام ہیں دس دن کے یہ عشرہ آخری عشرہ ہے اور یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے تو اس عشرے میں جہنم سے آزادی اللہ ویدہو لا شریک اطاف فرماتا ہے میں نے کل ایک حدیث پاک میں پڑھی تھی کہ اللہ ویدہو لا شریک پورے رمضان کتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے لیکن لاشت دن آخری رمضان کا جو دن ہوتا ہے یعنی انتیس کی جو شب ہوتی ہے اس رات میں اللہ ویدہو لا شریک شروع رمضان سے لے کر کے اٹھائیس رمضان تک جتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اس انتیس کی رات میں اتنے ہی جہنمیوں کو ایک رات میں آزادی عطا فرماتا ہے تو یہ تینوں عشرے کی فضیلتیں ہوئی لیکن اس آخری عشرے میں پانچ راتیں ایسی ہیں جو شب قدر کہلاتی ہیں شب قدر کہا جاتا ہے جن کو اللہ کے پیائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر تلاش کرو اکیسویں، تائیسویں، پچیسویں اور ستائیسویں اور انتیسویں شب میں یہ پانچ شب میں شب قدر تلاش کیجئے قدر تلاش کیجئے، منزلت تلاش کیجئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تمام راتوں میں عبادتیں کیجئے یہ تو پندرہ سو نیکی والی فضیلتیں جو میں نے بتائی کہ ایک سجدے کے بدلے پندرہ سو نیکی ہیں اللہ وعدہ اللہ شرک مرحمت فرماتا ہے یہ رمضان کے ہر رات میں لیکن یہ پانچ راتیں جو ہیں جس کو شب قدر کہا جاتا ہے یہ شب قدر بہت ہی زیادہ عظیم رات ہیں عظیم رات ہیں بہت زیادہ فضیلت و اہمیت کی حامل ہیں اس رات میں ہم تمام مسلمانوں کو عبادت کرنی چاہیے اللہ وعدہ اللہ شرک سے جہنم کی آزادی کی دعائیں کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ کے پہ رسول نے کہ جس نے رمضان پایا اور خدا کو راضی نہیں کیا یعنی مغفرت نہیں کرا پایا وہ بدبخت ہے اب بتائیے کہ ہمارے لیے یہ رمضان کا مہینہ بہت بڑی خوش نصیبی کا سمجھئے کہ دار و مدار ہے اگر ہم چاہے تو اس رمضان المبارک و اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں گے اور اگر ہم راضی کر لیتے ہیں تو یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہیں ہماری دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ وعدہ اللہ شریک اپنی پیارے حبیب کے صدقے ماہ رمضان المبارک کی عظمت و فضیلت کے تفائل ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس محالہ سے عالی مقام عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ایک دعا آخیر میں کہ آج جو پوری دنیا میں وبا فیلی ہوئی ہے یہ چاہے بیماری ہے یا بلا ہے یا بہم ہے کچھ بھی ہے اس لئے کوئی کہتا صحیح ہے کوئی کہتا غلط ہے کوئی کہتا کرونا کوئی کہتا نہیں ہے تو ایسے مہاماری میں دکھائی تو یہ دے رہا ہے کہ پریشانی میں تمام لوگ ہیں چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو سب لوگ پریشانی میں ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ وعدہو لا شریک ہم تمام لوگوں کو ان تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور آپس میں اتفاق و اتحاد کے زندگی مرحمت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو آپس ملجل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین میں محمد اسجد رضا اطہر خادم مدرسہ رضویہ شہباز العلوم خریباند بھاگلپور بیہار بہت بہت شکریہ